اور خاص طور پر یومِ ہنین اب ظاہر بات ہے کہ یہ حصہ وہ ہے جو لازل ہو رہا ہے جو کہ ہم کون سے رکو میں پہنچ گئے ہیں چوتھے رکو میں پہنچ گئے ہیں تو چوتھا اور پانچوہ پھر وہ ہے جو زیقادہ سن نو میں نازل ہو رہا ہے تیسرا رکو جہاں ختم ہوا وہ دو رکو ختم ہو گئے کہ جو قریش پر حملے کے زمن میں اور مکہ کی طرف اقدام کے زمن میں جو ند و قدہ ہو رہی تھی اور وہ فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئے سن آٹھ ہجری میں رمضان سے قبل اب یہ پھر وہ اس لطرہ جوڑ گیا جو چھے آیتیں ہم پہلی پڑھائے ہیں زیقادہ سن نو ہجری میں جو نازل ہوئی اسی کے ساتھ اب ظاہر بات ہے کہ اس وقت وہ قضوہِ ہنین بھی ہو چکا تھا لَقَدْ نَسَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَا كَسِيرَتِنَا اللہ نے تمہاری مدد کیا مسلمانوں بہت سے بواقع پر وَيَوْمَ حُنِینِ ہنین کے دن بھی کی اِذْ عَجَبَتْكُمْ قَسْرَتْكُمْ جبکہ تمہیں اپنی قسرت پر ناز ہو گیا تھا اب یہ بھی یہ نہ سمجھئے کہ سب مسلمانوں کو ہو گیا تھا حضور جب فتح مکہ کے وقت آئے ہیں مکہ میں تو دس ہزار مسلمان آپ کے ساتھ تھے پھر اس کے بعد آپ نے جب طائف پر حملے کا فیصلہ کیا اور اس کے بعد آپ میدان میں نکلے اور ہنین کی جنگ ہوئی ہے تو بارہ ہزار کلش کر آپ کے ساتھ تھا دس ہزار وہ تھے اور دو ہزار یا تو وہ لوگ تھے جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے نو مسلم سمجھ لیجئے اسی وقت جو ایمان لائے اور یا ابھی وہ مشرق ہی تھے لیکن چونکہ اب وہ ریایہ ہو گئے مسلمانوں کی تو وہ بھی گویا کہ شریک تھے اس میں ان کے خادموں اور معاولین کی حیثیت سے بارہ ہزار کا یہ رشکہ جب گدر رہا تھا ایک وادی سے اور اس وادی کے دونوں طرف پہاڑیاں تھی تو جو تیرہ داس تھے اور وہ بہت ہی نشانے والے لوگ تھے تو وہ نے مورچے بنا رکھے تھے پہاڑیوں کے اوپر ان کے اوپر سے جتیروں کی بوچھاڑ آئی ہے تو یہ شرنشیب میں ہے وادی میں ہے اوپر سے بیراج آ رہا ہے اس کے نتیجے میں بھگدر بچ گئی بعض روایات میں تو آتا ہے کہ حضور کے ساتھ صرف تیس چالیس آدمی رہ گئے علامہ شبلی نے یہی لکھا ہے تیس چالیس آدمی رہ گئے لیکن سید سلیمان ندوی نے پھر اپنے استاذ سے اختلاف کرتے ہوئے اسی مسیرت النبی میں نوٹ دیا ہے کہ نہیں تین سو چار سو آدمی رہ گئے تھے لیکن تین سو چار سو آدمی بھی رہ جائیں بارہ ہزار میں سے تو بھگدر بہت بڑی اس وقت پھر حضور خود اپنے سواری سے اترے ہیں علم اپنے ہاتھ میں لیا ہے رجز آپ نے پڑھا ہے میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں چاہے یہ بارہ ہزار میرا ساتھ دے تب بھی نبی ہوں کوئی ساتھ نہ دے تب بھی نبی ہوں اور میں عبد المطلب کا بیٹا یعنی پوتا میدان میں موجود ہوں اس پر پھر یہ کہ آپ نے لوگوں سے کہا کہ پکارو کہاں جا رہے ہو اے بجریوں کہاں جا رہے ہو اے جو سلہ حدیبیہ کے وقت جنہوں نے مجھ سے بیعت کی تھی موت کی سبیت رزوان کہاں جا رہے ہو پھر لوگ پلٹے ہیں پھر فتح ہو گئی اس آجابت کم کسرت کم جبکہ تمہیں اپنی کسرت پر ناز ہو گیا تھا فَلَمْ تَوْتُغْلِ عَنْكُمْ شَيِّن تو وہ کسرت تمہیں کچھ نہ بچا سکی اس کام نہ آسکی تمہارے وَزَاقَتْ عَلَيْكُمْ الْعَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ اور تم پر زمین اپنی پوری فراخی کے باوجود تنگ آگئی تنگ پڑ گئی تنگ ہو گئی سُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِين اور پھر تم پیچھے پیچھ موڑ کر بھاگے سُمَّا عَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ پھر اللہ نے ناظر فرمایا اپنی طرف سے سکون اور تسکین اپنے رسول پر وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ اور اہلِ ایمان پر وَعَنْزَلَ جُنُودًا لَن تَرَوْحَا اور اس وقت بھی اللہ نے ایسے لشکر بھی اتارے جنہیں تم نے نہیں دیکھا وَعَزَّبَ اللَّذِينَكَ فَرُو اور عذاب دیا کافروں کو وَزَالِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ اور یقیناً یہ کافروں کا بدلہ یہی ہے سُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ پھر اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ توبہ نصیب فرما دے گا اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے گا اللہ غفور ورحیم ہے اہلِ ایمان یہ مشرک ناپاک ہیں پلید ہیں تو اب یہ اس سال کے بعد مسجدِ حرام کے قریب نہ پھٹکنے پائیں سن نو کا حج جو ہے کھلا تھا مشرکین کے لیے بھی رہلِ ایمان بھی گئے حضرتِ عبو بکر کی زیرِ عمارت قافلہِ حج مدینے سے گیا حضور نہیں گئے اسی میں اعلان یہ بھی کر دیا گیا اب آئندہ سال سے کوئی مشرک قریب نہیں آسکے گا نہ بیت اللہ کے بیت الحرام کے نہ حج کے لیے آسکے گا لا يقرب المسجد الحرام بعد آمہم حاضر اس سال کے بعد اب وہ قریب نہ پھٹکنے مسجدِ حرام کی وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً اب یہ اندازہ ہوا ہوگا کہ یہ تو آتے تھے لوگ تو ہماری آمد نہیں ہوتی تھی حاجی آتے تھے کچھ قربانیاں کرتے تھے کچھ اور نظریں چڑھاتے تھے چڑھاویں چڑھاتے تھے تو ہماری آمد نہیں ہوتی تھی وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً اگر تمہیں فقر کا اندیشہ ہو فَصَوْفَيُغْنِكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ تو انقریب اللہ تعالی تمہیں غنی کر دے گا اپنے فضل سے انشاء اگر وہ چاہے گا اِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ الْحَكِيمِ یعنی اتنی آئیں گی غنیمتیں تمہارے پاس کہ تم سے سنبھالی نہیں جائیں گی حضور کے انتقال کے بعد چند سال کے اندر اندر سلطنت فارس اور سلطنت رومہ اور وہاں سے جو سلاب آیا ہے مالِ غنیمت کا تو حضور نے تو یہی فرمایا تھا کہ مسلمانوں اس دنیا سے جاتے ہوئے آپ نے فرمایا تھا کہ تم پر فقر کا اندیشہ نہیں ہے مجھے تو اندیشہ اب یہ ہے کہ تم پر دولت کے امبار آ جائیں گے تمہارے قدموں میں اور پھر تم اس دولت کی وجہ سے ایک دوسرے کی گردنیں مار ہوگے اِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ الْحَكِيمِ یہ آیت بھی فلسفہ دین کے اعتبار سے بہت اہم جنگ کرو ان لوگوں سے جو نہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر نہ یوم آخر پر جو حرام نہیں ٹھہراتے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام ٹھہر آیا اور نہ قبول کرتے ہیں دینِ حق کی تابداری مِنَ اللَّذِينَ عَوْتُ الْكِتَابُ تُن لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی تھی حتیٰ یوتِ الجزیت رایدن وَهُمْ سَاغْرُونَ یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ پیش کرے اور چھوٹے ہو جائیں نیچے رہے تابع ہو جائیں یہ فرق ہے جو کیا گیا ہے مشرقینِ عرب کے لیے تو کوئی آپشن نہیں تھا یا ایمان لاؤ یا گردن مار دی جائے گی اس لیے کہ ان میں سے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان پر اتمامِ حجر بدرجہ آخر ہو گیا لیکن یہ کہ باقی لوگوں کے لیے نصارہ اور یہود کے لیے بھی اور اسی کتابے بکیا پوری نو انسانی ہے تمام انسان پھر فارس کے لوگ تھے یا ہندوستان کے لوگ تھے یا اور تھے ان سب کے لیے قانون یہی رہا ہے کسی کے لیے یہ چیلنج نہیں ہے کہ تم یا ایمان لاؤ یا قتل کر دیے جاؤ گے اس کے بعد کسی کے لیے نہیں یہ خاص وقت تھا اس قوم کے لیے اس عذاب کا کہ اس قوم نے ایک رسول کی دعوت کو رد کیا تھا اب اس کے بعد کو رسول ہے بھی نہیں موجود نہیں ہے اب نفس نفس تو موجود نہیں ہے معنوی طور پر ہیں وہ واقعہ جو ہے معادری طور پر تو نہیں ہے اس حوالے سے بقیہ پوری نو انسانی کا معاملہ کیا ہے ان کے سامنے یہ ہے کہ قتال ان سے بھی کیا جائے گا جنگ ان سے بھی کی جائے گی یہاں تک کہ وہ تابع ہو جائیں اللہ کے دین کی بالہ دستی کو قبول کر لیں لیکن اس کے نیچے وہ یہودی رہیں وہ مجوسی رہیں وہ ہندو رہیں وہ سکھ رہیں وہ پارسی رہیں وہ جو بھی چاہے رہیں انڈیوجول کو کسی کو اسلام لانے پر مجبور نہیں کیا جائے گا اور یہ نہیں ہوگا کہ کردر اڑا لی جائے گی اسلام لا وہ معاملہ تھا مشرقین عرب کے لیے یہ جو زمین اور آسمان کا فرق اس کو اچھے طرح سمجھ لیجئے یہی وجہ ہے کہ پھر جب دور صحابہ میں اور دور خلافت راشتہ میں فوجیں نکلی ہیں صحابہ کی تو تین آپشنز دیتے تھے وہ ایمان لے آؤ تم ہمارے برابر کی ہو جاؤ گے تمہارے حقوق ہمارے حقوق برابر ہم یہ بھی نہیں کہیں گے ہم سینئر ہیں تم جونئر ہو تمہارے حق کا برابر بالکل برابر اگر ایمان نہیں لاتے تابداری اختیار کرو جزیہ دو اور اسلامی ریاست کی بالہ دستی قبول کرو پھر تم یہودی رہو مجوسی رہو عیسائی رہو نسلانی رہو جو چاہو رہو ہندو رہو مدمت کے رہو جو چاہو رہو اگر یہ بھی نہیں جوارہ گویا کہ تم باطل کے نظام کو قائم رکھنا چاہتے ہو تو پھر تیسر آلٹرنٹی تلوار آئے گی ہمارے تمہارے دن میں فیصلہ کرے گی آج آو بیدانی جنگ میں تری آپشنز ان کے لیے مشتقین عرب کے لیے بھی تین آپشن بند گئے تھے تھے دو ہی یا ایمان لاؤ یا قتل کر دیے جاؤ گے تیسرا آپشن یہ تھا کہ جزیر نمائی عرب چھوڑ کر جہاں چاہو بھاگ جاؤ یہاں نہیں رہ سکتے لیکن یہ اس پہ امپلائیڈ تھا تھا نہیں کلیئر نہیں تھا سپیلٹ آؤٹ نہیں تھا لیکن ان کے لیے یہ دوسرا آپشن تھا قاتل اللہ یعنی بللہ قتال کرو ان سے جو ایمان نہیں رکھتے اللہ پر نہ یوم آخر پر وَلَا يُحَرِّبُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ نَا حرام ٹھہراتے ہیں اور سمجھتے ہیں ان چیزوں کو جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کی ہیں وَلَا يَدِينُونَ دِينِ الْحَق اور نَا دِينِ حَق کو قبول کرنے کیلئے اور اس کی تابداری کرنے اللہ یہ تیار ہیں مِنَ الَّذِينَ اُوتُ الْكِتَاب اہلِ کتاب میں سے ان سے بھی جنگ کرو حتی ایوتِ الْجِزِيَةَ یہاں تک کہ وہ دے جزیہ ہاتھ سے وہم ساغرون اور چھوٹے ہو کر رہے اسلام کی بالا دستی قبول کریں وَقَالَتِ الْيَهُودِ وَجَعْرُ ابْنِ اللَّهُ اور یہودیوں نے یہ اعتقاد گھر لیا تھا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں وَقَالَتِ النَّسَارِ الْمَسِحِ ابْنِ اللَّهُ اور نسارہ نے یہ عقیدہ گھر لیا کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں ذَلَكَ قَالْهُمْ بِأَفْوَائِهِمْ یہ ان کی موز سے باتیں ہیں جو نکلی ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے يُضَاهِعُونَ قَالَلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلِ یہ ریس کر رہے ہیں نقل کر رہے ہیں ان لوگوں کی باتوں کی جو ان سے پہلے جنہوں نے کفر کیا تھا یہ میں اشارہ کر چکا تھا کہ مِتھرہ عزم یہ ایک مذہب تھا پرانا اور خاص طور پر مصر اس کا بہت بڑا برکست تھا تو جب یہ سینٹ پال نے جب تبلیغ شروع کی ہے عیسائیت کی اور وہ وہاں سے پھر بات جو ہے آگے بڑھی ہے اور جنٹائلز کے اندر بھی تبلیغ اس نے شروع کی تو اس نے پھر اپنے مذہب میں ایسے اعتقادات شامل کر لیے کہ یہ جو دوسرے مذہب کے لوگ ہیں وہ آسانی سے ہمارے